موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کال مت کریں بلکہ اس نمبر پر آپ اپنا سوال ویڈیو میں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا لکھ کر بھید دیں ایک بار پھر یاد رکھیں کہ اس نمبر پر کال مت کریں یہ کال کرنے کے لئے نہیں ہے یہ نمبر اس لئے ہے کہ اس پر آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھید دیں جواب کے سوالات ہم کو موصول ہوں گے تو ہم اس پر نظر کریں گے اور اگر مناسب ہوگا تو اس کا جواب اس پروگرام میں پیش کیا جائے گا سوال مناسب ہوگا اس کے لئے یاد رکھیں کہ سوال و جواب کے لئے کچھ عداب ہوتے ہیں آپ خصوصی طور سے اس بات کا دھیان رکھیں سوال کا تعلق عمل وغیرہ سے ہو کسی کو اس کی ضرورت ہو لا یعنی یا بلا وجہ کا سوال نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے تو ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی فیرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد زیاؤ الدین جمعاری مدھوبنی بیہار سے میں نے ایک سوال ہے شیخ کے داری کو اسٹیٹ کروا سکتے ہیں داری بال اسٹیٹ کروا سکتے ہیں جو اسٹیٹ کرواتے ہیں گھورا گھورا میں داری میں سوز رہا ہوں اسٹیٹ کروانوں کہ یہ جائز ہے شیخ اس کا جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی ہیں بیہار سے سوال کرنے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ دار ہی یا بال کو سیدھا کرا سکتے کی نہیں تو دیکھیں اگر بال ٹیڑھے میڑے ہوں تو سیدھا کرانے میں اس کو اس کی فطری شکل دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ سیدھا کرا سکتے ہیں اس طرح کے معاملات میں اصل چیز عباحت ہے یعنی جواز ہے جو اس کو اسے منع کرے گا جو اس کو غلط کہے گا وہ دلیل کا پابند ہوگا اگر اس کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تو وہ چیز خود بخود جائز ہوگی لیکن یہاں پہ دھیان رہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق فاجر لوگوں اور غیروں کی تشبیح اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے تشبیح اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے سنن نبی دعو دوگر کی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی وہ انہی میں سے اس لئے اس بات کا خیال لکھیں کہ بال سیدھا کراتے ہوئے کہیں اس میں فیشن وغیرہ کی کوئی بات تو نہیں ہے کہ جو فاسق فاجر لوگ جس طرح سے ہیئر اسٹائل لگتے ہیں تو ان کی کاپی کرنا مقصود ہو ان کی نقل مقصود ہو اگر یہ چیز مقصود رہے گی تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا باقی اگر کسی کی کاپی کرنا نہیں ہے یا عورتوں کے مشابت مقصود نہیں ہے بس یہ ہے کہ کچھ بال ٹیڑھیں میڑے ہیں وہ غیر فطری طریقے سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو ان کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ فیروز نام کے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ افان اور انابیہ کے نام کا کیا مطلب ہے تو دیکھئے افان کا نام پاک باز کہہ لیجئے پاک عفت اسی سے آتا ہے یعنی پاک دامن پاک باز کہہ لیے اور انابیہ ایک خوشبو یعنی خوشبو کے معنی میں یہ لفظ ہے تو دونوں کا معنی ٹھیک ہے افان یعنی پاک دامنی کا معنی ہے اور انابیہ خوشبو کا معنی ہے تو یہ دونوں نام رکھے جاسکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میرا نام حمد عارف ہے میں علیہ آغاد پری آراز سے بات کرتا ہوں شرک میرا سوال یہ ہے کیا بحثہ کی بہن کو زکاة دے سکتے ہیں بہن سادھے سدھا ہے ان کے دو بچ چھار بچے ہیں دو لڑکے دو لڑکے ان کے پتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے شرابی ہے وہ کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں کی نہیں تو بھسات کرتے ہیں سلام علیکم بہن صاحب کا سوال یہ ہے کیا سگی بہن کو زکاة دے سکتے ہیں بہن کے شادی ہو چکی ہے ان کے لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے اور شوہر مطلب پوری طرح سے بندوبست نہیں کر پا رہے ہیں تو دیکھیں شادی ہو گئی ہے لڑکی کی تو اس کے خرچ کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے لیکن شوہر غربت کا شکار ہے کسی ویسے پورا بندوبست نہیں کر پاتا ہے تو آپ اگر زکاة دینا چاہیں تو زکاة دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی بہن کے شادی ہو چکی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں لڑکی بھی ہیں تو اب ان کا نفقہ آپ کے اوپر نہیں ہے ان کے شوہر کے اوپر ہے اور اگر شوہر نہیں کر پا رہا ہے کوئی بات ہوتی تو بھی چونکہ ان کے بچے ہیں اور آپ ان کے وارز بھی اس کنڈیشن میں نہیں بننے والے ہیں اس لئے آپ آپ ان کے نفقے کے چونکہ ذمہ دار نہیں ہیں اس لئے آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ اسلام نے صلح رحمی کی بڑی تاقید کی ہے کہ رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو اگر رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے ان کی ہلپ کرنی ہے وہ کمزور ہے تو یہ نہیں کہ مری بکری اللہ کے نام یعنی آپ ستے ہیں زکاة تو نکالنی ہے اللہ اٹھا کے ان کو دے دیں الگ سے آپ کو آپ کا دل اتنا کشادہ ہونا چاہیے کہ الگ سے آپ ان کی مدد کریں آپ ثبوت دیں بھائی ہونے کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا شوہر گریب ہے اور کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی یعنی ایسا نہیں کی سست ہے بیٹھا ہوا ہے وہ بہت ہاتھ پر چلاتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنا دل بڑھا کریں اور ان کو ایسے ہی تعاون کریں زکاة کا پیسہ اور دوسرے گریب مسکین کے لئے رکھیں ان کے لئے آپ ایسے ہی تعاون کریں یہ زیادہ بہتر ہے یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے ہی آپ ان کا تعاون کریں لیکن بہرحال جو اصل آپ کا سوال یہ ہے کہ زکاة دے سکتے کی نہیں تو زکاة دے سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے نفقے کے ذمہ دار نہیں ہیں امید دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا سادھی کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے اور اس کا فیر کسی دوسرے کے ساتھ چل رہا ہو تو ایسے میں کیا کریں اور مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باب بھی بور رہے ہیں تو وہ لڑکا مطلب سادھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو مطلب اس میں نافرمانی ہوگی کی نہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکے کے لئے ایسی لڑکی کا رشتہ ہے وہ رشتہ اس کے والدین لا رہے ہیں جس لڑکی کے بارے میں پتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ افیر ہے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور والدین کہہ رہے ہیں کہ اس سے شادی کر لو تو سوال یہ ہے کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں کی نہیں اور اگر نہ کریں تو کیا اس میں والدین کی نافرمانی تو نہیں ہوگی دیکھیں صاحب بخاری کے بڑی مشہور حدیث ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُنکحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَئِنِ کہ ایک عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے دنیا کے لوگ چار چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَضْفَرْ بِدَاتِ الدِّينَ کہ لوگ اس کے مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کچھ لوگ عورت کے خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کچھ لوگ عورت کی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں تو فرمایا کہ فَضْفَرْ بِدَاتِ الدِّينَ کہ تم اس کی دینداری کو ترجیح دو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے کہ دینداری کو ترجیح دینا چاہئے اب اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ جس لڑکی سے اس کا رشتہ کرائے جا رہا ہے وہ لڑکی دیندار نہیں ہے اس کا کسی سے تعلق ہے تو اس کے لئے وہ بہتر رشتہ تو نہیں ہے وہاں پہ اس کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ جو دیندار ہو پاک دامن ہو اس لڑکی سے شادی کرے علبتہ اگر ایسی کوئی لڑکی ہو پہلے اور وہ توبہ کر چکی ہو سدھر گئی ہو راہ راست پر آ گئی ہو تقویٰ اختیار کر لیا ہو تو اسے شادی کی جا سکتی ہے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ دیندار رشتے کو ترجیح دینا چاہیے اب دوسری بات جو آپ نے پوچھا کہ ماں باپ ایسی لڑکی سے رشتہ کرانا چاہتے ہیں تو ان کی بات نہ ماننا کیا ان کی نیاں فرمانی ہوگی تو دیکھیں اگر واقعی ایسا نا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہ ماننا کسی گناہ کا سبب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے اپنے علاوہ یعنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ دوسرے جتنے بھی لوگ جن کی اطاعت کا حکم ہے چاہے والدین ہو چاہے عمرہ ہو چاہے علماء ہو سلاتین ہو حکام ہو جن کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ان کے بارے میں ایک قرول ہے ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی بھی کسی بھی مخلوق کے اطاعت نہیں کی جائے گی تو قرآن و حدیث میں جن کی اطاعت کا حکم ہے یعنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ جن کی اطاعت کا حکم ہے چاہے والدین ہو اسادجہ ہو علماء ہو حکام جو بھی ہو تو ان کی اطاعت کیلئے شرط کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ جا رہے ہوں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے رہے ہوں اگر یہ لوگ جن کی اطاعت کا حکم ہے جیسے والدین اگر یہ اللہ کی حکم کے خلاف جا رہے ہوں نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں یا کوئی ایسا حکم دے رہے ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مناسب نہ ہو تو ایسے تمام معاملات میں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر معاملہ ویسے ہی ہو تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے لیکن اللہ ہی بہتا جانے کی معاملہ کیا ہے عام طور سے والدین بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایسی لڑکی سے اپنے لڑکے کا رشتہ کرائیں عام طور سے نہیں چاہتے ہیں اس لئے والدین اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو بہت اہمیت ہوتی اس میں عام طور سے والدین کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا غلط ہوتا بھی ہے کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں جہید وغیرہ بہت سارے مقاصد رکھتے ہیں لیکن عام طور سے ماں باپ اپنے بچی کے لئے خیر خواہ ہوتے ہیں ہم درد ہوتے ہیں ان کا بھلا چاہتے ہیں اس لئے بچوں کو ان کے خلاف جانے سے پہلے ہزار بات سوچ لنا چاہیے کہ یہ کیا واقعی ہمارے والدین سے غلطی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور اس کے لئے باقیدہ جو لوکل عالم ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ سوال بھیجیں جو لوکل عالم ہیں جہاں آپ رہے رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھئے تاکہ وہ اور آگے بڑھ کے دو قدم بات کر سکیں آپ کے والد صاحب سے اور اور بہتر آپ کی رہنمائی کر سکیں کیونکہ وہاں کے لوگ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کی معاملہ کیا ہے تو بہرحال دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ایک یہ کہ اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف والدین نے حکم دے رہا ہوں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی دوسری ہے کہ والدین اگر مسلمان ہیں تو وہ بھی قرآن ردیس کا خیال لگتے ہیں اور آمتوں سے اپنے بچے کی بھلائی کے خلاف نہیں جاتے ہیں اس لئے اچھے سے غور کر لینا چاہیے کہ ہم ان کے حکم کیوں ٹھکرا رہے ہیں کیا واقعی اس لائق ہے ٹھکرا رہے ہیں یا ہمارے لئے اسی میں خیر ہے تو اس کے لئے آپ کسی مقامی عالم سے جو آپ کو جانتے ہوں آپ کے والد کو جانتے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں مشورہ کریں تو بہتر حل آپ کے ساتھ نکل سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیخ میرا نام محمد اسفاق ہے میں جھارکند سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سرری نماز میں جیسے کی سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسرا سورہ ملا سکتے ہیں کی نہیں کیونکہ کئی کئی مسجد کی امام مطلب نہیں ملاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دائریک رکو میں چلے جاتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عشاء کے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن پہلی رکعت پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد دوسری سورہ ملایا اس کے بعد جب دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ مطلب جیسے شری پڑھتے ہیں آئیستہ پڑھی مطلب بلہ نواز سے نہیں پڑھا اور سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ نہیں ملایا تو کیا اسے میں نماز ہو جائے گی اور نہ سجدہ سہو کرنا پڑھے گا جزاک اللہ خیر یہ محمد اشواق بھائی ہیں ان کے دو سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سری نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کوئی اور سورہ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے دیکھیں سری نماز میں کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورہ نہیں پڑھتا ہے یہ تائی کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے آپ کو کیسے معلوم کہ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتا ہے اس لئے امام صاحب سے پوچھنا چاہیے اگر وہ جلدی رکوں میں چلے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ یہ خود سے کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ایک بار بات کیجئے ملیئے ان سے امام صاحب سے کیا آپ سری نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر پوری بات سامنے آئیے برحال اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نماز چاہے سری ہو چاہے جہری ہو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی اور سورہ پڑھنی ہے جیسے فجر کی نماز ہے اب اگر کوئی جہری پڑھ رہا ہے امام پڑھ رہا ہے جہری پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں سورہ بھی پڑھے گا لیکن اگر کسی کے نماز چھوڑ گئی وہ اکیلے بعد میں آکے پڑھ رہا ہے اور سری پڑھ رہا ہے آہستہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ میں سورہ بھی پڑھے گا یا فجر سے پہلی کی جو دو رکض سنت ہے جو کی سری پڑھی آتی وہ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ بھی سورہ فاتحہ پلس سورے پڑھے گا بلکہ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک ملتا ہے کہ آپ آخر میں کونسی سورت پڑھتے تھے اس میں سورہ الکافرون بھی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورے پڑھنی ہوتی ہے اس کا سری یا جہری سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز چاہے سری ہو چاہے جہری ہو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورے یا کچھ آیات پڑھنا چاہیے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا ان کو سجدے سو کرنا پڑے گا تو دیکھئے اگر کسی نے بھول چکے دوسری رکعت میں جہر کے بجائے سر پڑھا تو اس سے نماز ہو جائے گی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ارکان میں سے نہیں ہے فرائض میں سے نہیں ہے یہ چھوڑ جائے تو آپ کو دہرانا پڑے گا اس لئے نماز ہو جائے گی کسی نے سرن پڑھا تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی اور سجدے سو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی غلطی ہو تو اس میں سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی نے اگر سجدے سو کر لیا تو بھی حرج کی بات نہیں ہے وہ میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام یحیاء تہور ہے اور میں ویج بنگولا سنسول سے بول رہا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور میری عمر سولہ سال کی ہے اور میں پڑھنے کے لئے دو سے تین کلومیٹر دور جاتا ہوں اور مجھے کبھی آنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور کبھی کھیلنے کے لئے بھی رک جاتا ہوں تو گھر پہ اطلاع نہیں کر پاتا ہوں تو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے گھر والوں کو تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا والدین کو کہا کہ مجھے فون دلا دے کہ میں اطلاع کر پاؤں تو انہوں نے کہا علماء سے پوچھ لے جرہ وضاحت فرما دے کہ میں لے سکتا ہوں کہ نہیں جزاک اللہ یہ یہیہ صاحب ہیں حافظ قرآن ہیں پڑھ رہے ہیں کہیں پڑھنے یادتے ہیں عمر ان کی زیادہ نہیں ہے ان کے والدین ان کو فون نہیں دے رہے ہیں تو ایک سوال کر رہے ہیں کہ ہم فون لے سکتے گئے دیکھیں اس بارے میں بہترین فیصلہ آپ کے والدین نہیں کر سکتے آپ انہیں سے جا کے پوچھئے عالم اس بارے میں کیا رہنمائی کرے گا علمی اعتباس سے تو کسی کو ضرورت ہے فون استعمال کر سکتا ہے اور ضرورت نہیں ہے تو اس کو وقت نہیں جائے کرنا چاہیے لیکن آپ کو ضرورت ہے کی نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم سے زیادہ آپ کے والدین کر سکتے ہیں فون کیا ہے فون تو آج کل اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے غلط مال بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے والدین فیصلہ کریں گے کہ آپ کو فون دینا ضروری ہے کی نہیں تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیے اور کہیے کہ آپ خود اپنے طور پر فیصلہ کیجئے یعنی آپ بتائیے کہ ہم لے سکتے کہ نہیں تو اگر آپ کے والدین کو لگتا ہے کہ بچے کو فون دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اچھا فیصلہ ہے نہیں دینا چاہیے اور ان کو لگتا ہے کہ بھئی اتنی دور جا رہا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے فون ضروری ہے تو وہ دے سکتے ہیں تو دونوں option ہیں یہ آپ کے والدین پر منحصر ہے آپ ان سے بات کیجئے ان کو لگتا ہے کہ دے سکتے ہیں تو دے دینا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں بچے کو ضرورت نہیں ہے خائم کھائے جیسے کہ آج کل بچے بہت زیادہ فون پا جاتے ہیں تو بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں پڑھائے وڑھائے پر دھیان نہیں دیتے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں تو بہت سارے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو فون سے دور رکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے اگر والدین کو لگتا ہے کہ موبائل خطرہ بن جائے گا اس سے بغیر کام چل جاتا ہے تو یہ اچھا ڈیسیزن ہے والدین کا ان کو فون نہیں دینا چاہیے بہرحال آپ کے والدین اس بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ انہی سے پچھیں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام عاصف ہے میں دھارکن سے بھول گا ہوں شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بار آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے بتایا کہ نماز کے بعد انفرادی یا پھر اجتماعی دونوں دعا حدیث ہے یا سنت سے ثابت نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ نماز کے درمیان ہی دعا ثابت ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے درمیان اگر ہم دعا مانیں گے تو سجدے میں مانگیں گے روکو میں اس بھی عالت میں عربی میں مانگیں گے یا پھر اردو میں وہ کیسے اگر ہم اردو میں مانتے ہیں تو جیسے سبحان اللہ رب العالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا مانیں گے یا پھر عربی میں مانیں گے یہ جھارکن سے ایک بہت سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا پر قرآن دیکھا جس میں ہم نے بتایا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے نہ انفرادی نہ استنائی تو جی یہ بات ایسے ہی ہے ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ بس اتنا ثابت ہے یعنی صرف یہی الفاظ ثابت ہے اس کے علاوہ اور کسی طرح کے ایسے الفاظ جن میں دعا ہوں یا عام دعایا کلمات کہنا یا دعا مانگنا نمازوں کے بعد یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ جتنی بھی صحیح روایات ہیں ان میں اذکار کا ثبوت ملتا ہے یہ نماز کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھا کرتے تھے اور دعاوں کا جو مسئلہ وہ نماز کے اندر کا ہے یعنی سلام فیرنے سے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے سلام فیرنے سے پہلے نماز میں کئی مواقع ہیں جہاں دعا کیا سکتی ہے جیسے ایک موقع ہے سجدہ اب سجدے کے تعلق سے آپ نے پوچھا کہ سجدے میں اگر اکیلے پڑھنے ہیں تو امام کے ساتھ پڑھنے ہیں تب تو امام کو فالو کرنا پڑے گا لیکن اس میں بھی اگر آپ کو دعا کرنا ہم دعا کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک بہترین موقع ہے تشہود تشہود میں جب آپ بیٹھے ہوں اور آخر میں وقت بچتا ہے امام صاحب اب اسلام میں ہی فیر رہے ہیں تو آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں اکیلے آپ نماز پڑھنے ہیں تو کتنا بھی لمبا کر کے آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں اس بات کی تاقید کی ہے کہ دعائیں نماز کے اندر مانگنی چاہیے نماز کے باہر نہیں انہوں نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ نماز کے اندر جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے اس لئے نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے چاہیے سلام فیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں رہ جاتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا وہ مناسب وقت نہیں ہوتا دعا کرنے کے لئے لیکن نماز کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے اس لئے بڑا مناسب وقت ہے کہ اس میں دعا کی جائے آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ دعا اردو میں مانگی جائے یا عربی میں تو دیکھئے عربی میں اگر آپ کو دعا یاد ہیں تو عربی ہی میں مانگنا چاہیے بہت سارے معاملے کے لئے دعائیں ماثور ہیں دعا پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو لے کر آپ پڑھئے ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے حسن المسلم اللہ کے فلو کرم سے ہماری تخریج اور تحقیق کے ساتھ بھی ہمارے دارے سے یہ کتاب چھپ چکی ہے آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں اور اسے انٹرنٹ سے اس کا پی ڈی ایف نسخہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں اس میں مختلف مواقع سے دعاوں کا ذکر ہے ان دعاوں کو یاد کریں اور جب آپ کو موقع ملتا ہے نماز کی آخری میں تو آپ ان دعاوں کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ بات ہے نا کہ اردو میں دعا کر سکتے کی نہیں کر سکتے تو اس پر ہم بار بار اسی اشٹیس سے بات کر چکے ہیں کہ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے لیکن ہماری نظر میں جو راجع بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اردو میں بھی دعا کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو اختیار دیا کہ نماز کی آخر میں جو چاہو دعا کرو تو چونکہ ان کی زبان عربی تھی اس لئے اس اختیار پر وہ عمل کر سکتے تھے اپنی مرضی کے مطابق اب ہم اگر یہ پابند کر دیں کی نہیں عربی میں مانگنا ہوگا تو آدمی اپنی اختیار کے مطابق عمل نہیں کر سکتا وہ تو پابند ہوگا کچھ الفاظ کا اللہ ہے کہ جس کو عربی آتی ہو اس لئے جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ اپنی زبان میں بھی یعنی اردو میں بھی دعا مانگ سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات میں امید دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں کیا ہر غیر مسلم کافر ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لجیے کہ کافر یہ اپنے آپ میں کوئی گالی نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا جو اللہ کے لئے غریر کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مد دو تو گالی دینے سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر یہ کیا ہے یہ گالی ہے ہی قرآن و حدیث میں گالی دینے سے منع کیا گیا ہے بلکہ ایک سعید اسے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اسیعہ میں نقل فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَصُبُ الشَّيْطَان وَتَعُوَزُ بِاللَّهِ مِن شَرْحِ کہ شیطان کو بھی گالی مد دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ خلف کرو تو شیطان کون ہے قرآن میں عدو ام مبین انسان کے لئے کھولا ہوا دشمن قرار دیا گیا ہے یعنی سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے لیکن اس شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ جو اسلام شیطان کو بھی گالی دینے سے روکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو گالی دینے کی تعلیم دے تو سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کافر کا لفظ یہ گالی نہیں ہے بلکہ کافر کے لفظ کا استعمال عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے انکار کر دیا کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے انکار کرنا کافرہ مانے انکار کرنا تو چونکہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ایمان لانے سے انکار کر دیتا اس کو کافر کہتا ہے تو کافر کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دے یا رسول پر ایمان لانے سے انکار کر دے یا دونوں کو نہ مانے تو انکار والی بات چکے آ جاتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں کافر تو اس اعتبار سے ہر نون مسلم کافر ہے یعنی جو بھی غیر مسلم ہے وہ کافر ہے اسے کافر کہہ سکتے ہیں پھر میں دور آنگا کہ کافر کہنا یہ گالی نہیں ہے یہ کافر کہنا گالی نہیں ہے کافر کا مطلب ہے وہ انکار کرنے والا ہے وہ نہیں ماننے والا ہے اس طرح کا کوئی لفظ کفار بھی مسلمانوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں بلکہ اگر ان کا کوئی عقیدہ ہے ان کی کوئی چیز ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنے حساب سے ہمیں بھی کوئی ٹائٹل دے دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے نہیں اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں یہ معنی ہے کافر کا تو اس معنی کے حساب سے ہر غیر مسلم کافر ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اس ورے موالے ایکم سوائک میں پس دین مانگل سے موشد آباسا پڑھتا ہوں لیکس آبال ہے کیونکہ میں بہار جاب کرتا ہوں کیا ہلا میں میں جب گاو میں آتا ہے کیونکہ میں میرا گاو میں چاہتے ہیں محسوس کے چاہرہانا پڑھتا کیونکہ آمانگل میں پیدا ہانا پڑھتا ہے اس خلافی مانگل میں نکر چھ لکھتا ہے آمانگل میں ملکہ آمانگلہ اللہ کا لہتا ہے میرا گاو میں سرک بیدت بہت ہے کیونکہ میرا گاو میں ماجر بھی ہے اور پیر بابا بھی ہے اور کیا کیا شک پیٹ ہوتا ہے سرک بہت سرک ہے کیونکہ ہم لوگ تکھی آمانگلہ ملا گاو میں اور آمانگلہ ہندہ دیتا ہے سلام مناز پر اور جب ہم لوگ جاتے ہیں مصر کو نماز پانے کے لئے کیونکہ ہم لوگ پر اپا جان کرتا ہے سینہ پر خبانتا ہے اور لاسنے مناز بھی نہیں کرتا ہے وہ لوگ کا ب隨haba ہوتا ہے ان لوگ کا پھلتا ہے ان لوگ کا پھلتا ہے طُو ہم لوگ کیسا کرے نگا کیسا کریں نے ٹھیک ہیں تو را خواہ çalışہ کیونکہ ہمارا سامنے سے نہیں بولتا ہے پیچھے سے وہ لوگ سامنے سے بولتا ہے کیونکہ ہمیں چواب دیتا ہے تو کیا گئے گا ہمیں اور چاہتا ہمیں میرا سب بھی ہے تھوڑا بس مکم کی ہے تو کیا گئے گا سائٹ ہمیں پڑھے گا اچھا ہمیں مجھے میں جائے گا یہ بھائی صاحب ہیں یہ اپنا معاملہ بتا رہے تھے صحیح طور سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں انہوں نے ذکر کیا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پہلے اہل حدیث نہیں تھے بعد میں اہل حدیث ہو گئے اور رفع الدین آمین کہنا شروع کر دیا اور پھر آگے جو انہوں نے بیان کیا اس سے تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ شاید ان کو کچھ لوگ ایسا ویسا بولتے ہیں اب ان کا اصل سوال کیا ہے واللہ علمہ السمن نہیں پایا اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے تو بھائی آپ ان کو سمجھائیے ان کو بتائیے اگر آپ کو کوئی برا بھلا بولتا ہے تو آپ بتائیے ان کو بات کیجئے ان سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے اس لئے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں تو کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر آپ کا یہ سوال ہے تو یہ جواب ہے باقی آپ کی بات تو بہت واضح نہیں ہو سکی اگر کچھ اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ سوال بھیل سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ جو انسان کوئی چیز یا بات بھول جاتا ہے جلدی تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح یکیس بار یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کرے اور لگاتار اسے یکیس دن تک کرنا ہے اور اس سے فائدہ ہوگا تو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی بار بار بھول جاتا ہے تو وہ یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یکیس دن تک ایسا کرے تو دیکھیں ہماری معلومات کی حد تک قرآن اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ یہ چیز بھولنے میں ایسا کریں گے تو فائدہ ہوگا یاد رہے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اس نے کوئی آیت پرنا شروع کر دیا اس کو فائدہ ہو گیا تو کیا اس پہ وہ لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ آیت اس چیز کے لئے مفید ہے تو یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت یا استنادی حیثیت نہیں ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا یہ محض لوگوں کے اپنے تجربات ہیں اور یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ پانی پر دم کرے تو اگر اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی پر دم کر کے پیئے تو بھئی یہ چیز تو حدیث کی خلاب بھی ہے کی کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک مارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا اس سنان بیدہ و دوگرہ کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کر آگئی ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ برطن کے اندر سانس لی جائے یا اس میں کچھ پھونکا جائے یعنی کھانے پینے کا جو بھی برطن ہے اس میں سانس لینا اس میں پھونکنا اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو یہ جو بتایا تھا نا کہ پانی پر دم کریں یعنی دم کرنے مطلب کہ ان کا کیا ہوتا اس میں پھونکنا یا اس کو تھتکارنا جس کو بولتے ہیں اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے سنان نبی دعوت کی اس میں تو پھونکنے سے منع کیا پھونکنے سے اور یہ جو دم کرتے ہیں اس میں پھونکتے نہیں تھتکارتے ہیں ارے بھئی تھتکاریں گے اس میں بھی تو پھونک نکلے گا وہ بھی ایک طرح سے پھونکنا ہے تھتکارنا جانے دیں سانس لینے سے منع کیا سنان نبی دعوت کے دی اس کیا ہے سانس لینے سے منع کیا اس میں اس میں آدمی پھوک بھی نہیں رہا ہوتا اور تھتکار بھی نہیں رہا ہوتا سانس لینے سے بھی اس میں منع کیا گیا تو کھانے پینے کے چیز میں نہ تو تھوکنا چاہیے نہ تھتکانا چاہیے نہ اس میں سانس لینے چاہیے اس چیز سے شریعت میں بالکل منع کر دیا گیا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی پانی پر دم کر کے کھاتا پیتا ہے تو یہ چیز تو ایسے ہی خلاف شرح ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اچھا کچھ لوگ مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بھی دم کیا کرتی تھی یہ بات ثابت نہیں ہے غلط بات ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سن سے یہ بات ثابت نہیں ہے کچھ لوگ امام احمد بن حمر رحم اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے تو یہ سب ہمارے لئے دلیل تھوڑی ہے ہمارے لئے اصل دلیل کیا ہے قرآن حدیث اور آگے بڑھیں تو صحابہ اکرام کا عمل اور آپ اہد رسالت کی پوری تاریخ پڑھیں صحابہ اکرام کی پوری زندگی پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک بھی موقع پہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پھونک کر دیا ہو کہ یہ لے جاؤ یہ تمہارے لئے کام دے گا آپ کے سامنے کسی نے آگے کہا ہو کہ یہ پانی ہے اس میں جرح آپ دعا کر کے پھونک دیجئے کچھ واقعات ہیں موجزات سے متعلق و الگ ہیں لیکن ایسے ہی کوئی رقیہ کے طور پر آیا ہو رقیہ کرانے کے لئے آیا ہو اور آپ سامنے نے پھونک کر دے دیا ہو کہ جاؤ دعا کر کے اسے پھونک دیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں اس کا ثبت نہیں ملتا ہے یہی معاملہ صحابہ اکرام کا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ پڑھ ڈالیے کسی ایک بھی صحابی سے اس بات کا ثبت نہیں ملتا ہے کہ انہیں پوری زندگی میں کبھی بھی کسی پر رقیہ کرتے ہوئے پانی یا کھانی پینے کی جس پر پھونک مارا ہو اور پھونک کر دیا ہو اس کا ثبت صحابہ صحابہ بھی نہیں ملتا ہے تو جب نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے عمل ثابت ہے تو اب بعد کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہوتی اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال جو آپ نے پوچھا یہ کسی کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نام انشاء نہیں ہے اس لئے اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیک ایک شخص نے جمعہ کا مکمل خطبہ سنا مگر این اس وقت جب جمعہ کھڑی ہونے والی تھی اسے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی جب وہ فارغ ہو کر دوبارہ وضو کر کے واپس مزید آیا اس وقت تک جمعہ مکمل ہو چکی تھی اب وہ شخص نماز جمعہ ادا کرے گا یا اسے نماز زہر ادا کرنا ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے دیکھیں بھائی جب اسے جمعہ کی نماز نہیں مل پائی تب وہ زہر کی نماز ہی پڑھے گا تو جمعہ کی نماز دو رکعت ہے اور وہ جمعہ کے ساتھ ہو رہی تھی تو جمعہ کے ساتھ جمعہ کی نماز ایک ہی بار ہے اگر وہ مل جاتی تو پڑھے گا نہیں مل سکتی ہے یا جن کے لئے جمعہ ماف ہے یا جن کے لئے جمعہ کی رخصت ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ اس کی جگہ پہ زہر کی نماز پڑھتے ہیں اس لئے اگر آپ کو جمعہ مل جاتی نماز میں شامل جاتے تو پڑھ لیتے لیکن چونکہ آپ کو نماز نہیں ملی ہے اس لئے اب آپ کو زہری کی نماز پڑھنی ہوگی اور میں دیکھ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میں پٹنا بیہار سے بلانگ کرتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو الگ الگ مخصوص ایام ہوتے ہیں ٹیچر ڈے یا فلان ڈے فلان ڈے وغیرہ وغیرہ تو ان کی تو کوئی شریح حیثیت نہیں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اسادہ کے احترام کا یا والدین کے احترام کا یا کسی چیز کے احترام کا کی پورے سال میں آپ ایک دن تیہ کر لیں اور اسی دن میں یہ سب کچھ کریں بھائی پوری زندگی میں اگر آپ کو اسادہ کے احترام کرنا ہے والدین کے احترام کرنا ہے تو ہر موقع سے آپ کے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے یعنی کہ آپ ایک دن خاص کر لیں اور اس کے باقی پورا سال بھول جائیں تو اس طرح سے جو لوگوں نے ایک دن خاص کر کے رکھا بس اس دن ان کو جوش ہوتا اور باقی وہ پوچھتا ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ سب ہمارے پاس دیکھیں قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اسادہ کے احترام کیسے ہونا چاہیے فلان کے احترام کیسے ہونا چاہیے اس کے لئے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم ہے ہمیں ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے یہ کفار اور اغیار اس طرح کا کام کرے ہیں ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے ان کے پاس تاریخی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے کیونکو کیا کرنا ہے کیسی زندگی اتارنا ہے ضابط حیات کچھ ان کے پاس تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ اس طرح کی دن بناتے فڑتے ہیں کہ ہم تیچر کے احترام کے لیے کریں فلان کے احترام کیا چیز کی کمی ہے ہمارے پاس تو پورا نظام موجود ہے ہمارے پاس تو پورا ضابط حیات موجود ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث حدیث ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بی قوم فو منو جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو ہمیں کسی کی قوپی نہیں کرنا چاہیے کسی کا تشبہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے انہی پر امر کرنے کی کوشش کرنے چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم پر سلام کن الفاظ میں بھیجیں دیکھیں بہت ساری حدیث میں سیغ وارد ہیں شیخ علبانی رحم اللہ کی کتاب صفت و صلات النبی ہے اس میں کئی الفاظ نکل ہوئے ہیں شیخ علبانی رحم اللہ نے نکل کی ہیں اور خاص درود پر اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے متعلق مستقل کتابیں ہیں تو ان کتابوں کو پڑھیں اس میں بہت سارے الفاظ ملیں گے کہ کن الفاظ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درور پڑھنا چاہئے تو انہی الفاظ میں ہمیں درور پڑھنا چاہئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے شیخ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی یا قرآن کی قسم کھانا صحیح ہے اگر ہے تو طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اللہ تعالی کی قسم کھانا تو بالکل جائز ہے اس میں تو نوڈ آٹ مجھے نہیں لگتا کسی نے اس میں اختلاف کیا ہے رہی بات قرآن کی قسم کھانے کی تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں قرآن کی قسم کھانا جب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے تو اسے کیا مراد ہے اسے مراد یہ ہے کہ قرآن جو اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی کا جو کلام ہے چونکہ وہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہی ہے تو اللہ تعالی کی صفت کی قسم کھائیا سکتی ہے لیکن قرآن کی قسم کا مطلب اگر کو یہ لیتا ہے کہ قرآن جو دو دفتیوں کی بیچ میں لکھا ہوا ہے یعنی وہ دفتیاں وہ کاغذ وہ سیاہی اس پہ لوگ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں تو یہ مخلوق ہے تو یہ دفتیاں اور یہ کاغذ تو مخلوق ہے اس لئے اس کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں تو جو لوگ قرآن کا نسخہ لیتے ہیں اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں لیتے ہیں قسم کھاتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ مخلوق ہے مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں البتہ قرآن جو اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی کا کلام ہے اس کی قسم کھایا سکتی ہے اور جب علماء کہتے ہیں قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں تو ان کی مراد وہی ہوتی ہے یہ جو آپ نے طریقہ پوچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی قسم کوئی کھا سکتا ہے تو قرآن کی قسم اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو پھر صرف اتنا ہے کہے گا قرآن کی قسم اللہ کی قلام کی قسم لیکن وہ جو نسخہ ہے اس کو اٹھا کے اس پر ہاتھ رکھے اور اس کی قسم کھانا یہ درست نہیں ہوگا اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لیکھتے ہیں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ سورة البقرہ آیت میں ہے آیت نمبر انہوں نے نہیں لکھا ہے کہتے ہیں سورة البقرہ آیت میں ہے کہ تم اولیاء اللہ کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے اس سے کیا مراد ہے دیکھیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سورة بقرہ میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں ایسی کوئی بات پوری قرآن میں موجود نہیں ہے نہ سور بقرہ میں نہ پوری قرآن میں کہیں اور ہے قرآن میں کہیں بھی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں ایسی کوئی بات قرآن میں موجود نہیں ہے نہ سور بقرہ میں نہ کسی اور سور کندر سور بقرہ میں مردہ نہ کہنے کے جو بات ہے وہ اولیاء سے متعلق نہیں ہے وہ شہدہ سے متعلق ہے دیکھیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چون اس میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی رائے میں شہید ہو گئے یعنی جو جنگ میں جاکے شہید ہو گئے ان کو کسی نے قتل کر دیا ان کی بات ہو رہی ہے علیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے شہدہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی رائے میں شہید کر دیا گئے تو انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولیکل لا تشورن بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہوں تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں اولیاء کے بارے میں نہیں کہا شہدہ کے بارے میں کہا قرآن کے الفاظ کیا ہے جو اللہ کی رائے میں یعنی میدانی جنگ میں قتل کر دیا گئے ان کے بارے میں کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء وہ زندہ ہے ولیکن لا تشورن لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کس کے بارے میں کہا شہدہ کے بارے میں کہا اولیاء کے بارے میں ہرگز ہرگز نہیں کہا یہ اچھی طرح سے ذہن دشن کر لیں ٹھیک پہلی بات دوسری بات کہ شہدہ کے بارے میں جو کہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اس کا مطلب کیا ہے ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی جنازہ پڑھی گئی ہے ان کو قبر میں دفن کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے تو ان پر بھی موت واقع ہو چکی ہے لیکن پھر جو یہ کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو زندہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا ہے اور وہی مطلب اس آیت کا ہوگا نہ کہ ایک آدمی یہ کہتا فیرے کہ نہیں وہ لوگ زندہ ہیں زندہ ہیں دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے دنیا کی طرح زندہ ہے دنیا میں جیسے زندہ تھے اس طرح سے زندہ نہیں ہے کس طرح سے زندہ ہے وہ وہاں برزخ کی زندگی ہے اس عالم کی زندگی ہے وہ دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی شہدہ کو مرتا نہ کھو وہ زندہ ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے جیسے زندہ تھے اس اعتبار سے ابھی زندہ وہ نہیں مطلب ہے کیا مطلب ہے دیکھیں وہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے اس میں اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر 1887 یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے مسروق کہتے ہیں کہ سألنا عبداللہ عن حادہ آیا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کیا آیت ہے مسروق کہتے ہیں کہ سألنا عبداللہ عن حادہ آیا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا اور یہ آیت آل عمران کی ہے اس میں بھی مضمون وہی ہے بات وہی ہے اس کے الفاظ کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَ لَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِلَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا انہیں مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے تو اس آیت کے بارے میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْدَلِكَ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بارے میں تو ہم نے بھی سوال کیا تھا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا فَقَالَ تو انہوں نے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُزْرٍ کہ شہدہ کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں میں ڈال دی گئی ہیں دیکھئے روح اگر جسم سے نکل جائے اسی کو موت کہتے ہیں اور روح کو اگر جسم مل جائے اسی کو زندگی کہتے ہیں تو جو شہید ہوتے ہیں ان کی روح شہادت کے بعد ان کی روح ان کی دنیاوی جسم سے نکلتی ہے یہ موت ہے لیکن پھر اس روح کو ایک دوسرا جسم ملتا ہے سبز پرندوں کا جسم تو چونکہ اس روح کو دوسرا جسم مل گیا روح کا جسم کے ساتھ ملنا اسی کے نام زندگی ہے اس لئے ان کو زندہ کہا جاتا ہے تو ان کو زندہ کہنے کا مطلب نہیں کہ ان کا جو دنیاوی جسم تھا وہ زندہ ہے بلکہ ان کی روح کو ایک دوسرا جسم دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لئے تو فرمایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی گئی ہیں ان پرندوں کے گھر ہوتے ہیں قندیل ہوتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس قندیل میں یہ آ جاتے ہیں تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کی زندگی کا مطلب بتا دیا کہ شہدہ کی روحوں کو دوسرا جسم دے دیا گیا پرندوں کو جسم دے دیا گیا وہ جنت میں تو جنت میں وہ زندہ ہیں چل پھر رہے ہیں کھاپی رہے ہیں جنت میں تو یہ مطلب ہے شہدہ کو زندہ کہنے کا کہ ان کی روح ایک دوسرے جسم میں منتقل کر دی گئی ہے قیامت تک کے لئے اس اعتبار سے وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں ان کو زندہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قبر میں ان کا جسم ہے اس میں روح لوٹا دی گئی ہے وہ زندہ ہیں اور یہ بات بھی شہدہ سے متعلق ہے یہ عام اولیاء کے بارے میں تو یہ بات بھی نہیں ہے جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں اولیاء کے بارے میں تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کی روح کو پرندوں کی جسم میں ڈال دیا گیا یہ ساری بات شہدہ کے بارے میں اولیاء کے بارے میں اور اس کا مطلب کیا ہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا جس سے آپ کے سامنے واضح کیا جا چکا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیسکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی